پول ہو پولیا ہو یا میگا پول ہو لگتا نتیش کمار جی کے راج میں جو ہے یہ گرتا رہا ہے تو یہ کر رہے تھے لیکن پورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا لیکن پورٹ کا جو ڈنڈ ہے تو سب سے کپالا کسی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتا نہیں پول جو ہے کب تک بڑھے گا یہ اب کسی کو جو ہے برشواس نہیں ہوتا ہمارے ابھی باوق ہیں بزرگ ہیں اب ان کو ہم لوگوں کو گالی دے کے ہی ان کو تھوڑی خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی آپ لوگ کیوں چھین رہے ہیں نمسکو بنا پرکاس ہے آپ ٹوڑے بیہار نیز دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیہار میں پولوں کے نرمان میں کتنا انیام اتتا برتی جاتی ہے بھرشتہ چار ہوتا ہے اس کا اودہارن دیکھنے کو ملنا آئے بیہار میں دھڑام سے پولے گر رہی ہے دیکھیں آج ایک اور پول گر گیا اگوانی گھاٹ پر بن رہا پول گر گیا ہے تیسری بار یہ پول گرا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے بڑی بات اس میں اور کہ اس پول کو لے کر خوب سیاست بھی ہوئی ہے تو ایسے میں اب جب اگوانی گھاٹ پر بن رہا پول ایک بار پھر سے گرا ہے بڑی راسی سے اس کا نرمان ہو رہا ہے سترہ سو دس کروڑ کی راسی سے اس پول کا جو ہے وہ نرمان ہو رہا تھا تو دیکھیں پول گرنے پر تیگسوی یاداو پھائر ہو گئے ہیں دیکھیں اس سے پہلے جب پول گرا تو تیگسوی سرکار میں تھے بھادپا کے لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے تیگسوی نے جانچ بھی کرائے لیکن اب پول گرنے پر بکھیا او دے رہے ہیں تیگسوی یاداو کیا کچھ کہنے جنا وہ سنیے پہلی بار جب گرا تھا تو یہ نندہ ہوا تھا کہ توڑکش کو بڑھایا جائے پھر کوٹ کا مسئلہ تھا کوٹ پر یہ معاملہ جانے کے بعد یہ تیہ ہوا جو کمپنیے وہ اپنے کھرچ پہ پورا جو ہے یہ دوبارہ بنایے لیکن یہ تیسری بار یہ گرا ہے کہ کئی سے جو ہے ہر ایک چیز جو ہے کمیٹی بڑھی ہوئی ہے چانچ کے لئے جب ہم بنے ہوئے تھے سمیں کمیٹی ہم لوگوں نے بنایا تھا اور کمیٹی کے ادھار پر جو ریپورٹ آنے تھے اسے سب سے پیشن لینا تھا اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کمیٹی کا کیا ریپورٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہماری ستنا چلیے ہم رہے نہیں جو کمیٹی کا جو ریپورٹ ہے جب تک وہ دیکھیں جب تک اس پہ جو ہے کچھ کہاں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے چاہے پول ہو پولیا ہو یا میگا پول ہو لگتار نتیش کمار جی کے راج میں جو ہے یہ گرتا رہا ہے ایک آج ماملہ نہیں ہے لگتار اچھے ماملے آگا ہے تو اگر جو بھی دوشی ہے ہم تو صاف کار پہ کہتے ہیں جو بھی دوشی ہے اس کو سک سے سک جو ہے کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس میں وہ ریپورٹ جو ہے وہ مہترپورن ریپورٹ ہے پہلی بار بھی گرا تھا تو ایک ریپورٹ بنی تھی دوسری بار جب ہمارے سمیہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کی ریگیو میٹنگ بھی ہم نے لی تھی اور یہ نردہ ہوا تھا کہ توڑوا کر کے پھر سے جو ہے اس کا پورٹ میں ماملہ چلا گیا تھا لیکن پورٹ کا جو ڈندہ تھا اس نے اس کو پالا کیا لیکن اب یہ اسری بار کی رہا ہے اب ایسا لگ رہا کہ یہ پتہ نہیں پول جو ہے کب تک بنے گا یہ اب کسی کو جو ہے بشواس نہیں ہوتا کہ یہ پول بنے گا بھی کی نہیں بنے گا تو اس کے جو بھی ڈیزائننگ سٹرکچر جو بھی فالٹ ہے اس ریپورٹ میں آئے گا ہم لوگ بھی جو ہے سرکار کے ادھین مانتری کے پاس ہو سکتا کہ ہم تو ہٹ گئے ہو سکتا ریپورٹ آیا ہوگا لیکن ہمارے جہاں تک جانکاری میں ہم کو نہیں لگتا کہ جو مانتری بنے ہیں وہ ابھی تک اس پول کو لے کے کوئی سمکشہ بیٹھک بھی کی ہے کی نہیں اگر کی ہے تو اس کی جانکاری جو ہے وہ بتانے گا ایک سوال ہے 15 اگست کو سی ایم نے پاسن دیا اس پاسن میں بھی پرسنل اٹیک لانے گا کوئی بھی کوئی بھی اب ان کے بارے میں ہم کیا ہی بولے ہیں ہمارے ابھیباوک ہیں بزرگ ہیں اب ان کو ہم لوگوں کو گالی دے کے ہی ان کو تھوڑی خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی آپ لوگ کیوں چھین رہے ہیں لینے دیجیے بارہ لگ حالان کی کوئی بھی کبھی بھی آس تک دیش کے اتحاس میں کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا گیا ہو چاہے سوطانتہ دیوست ہو گنتانتر دیوست ہو اس افسار پہ جو بھی مکہ منتری رہے ہو گورنر رہے ہو یا راشپتی یا پردھان منتری رہے ہو اس طرح سے نجی اور پولیٹیکل بھاشر نہیں دیا گرتے لیکن پھر بھی وہ بڑے ہیں ہم تو چھوٹے ہیں ہم کیا ہی تو بیہار میں بھرشتہ چار کی بھی چر گئی ہے ایک پول اور اس پول کا نیرمان جو ہے وہ سترہ سو دس کرو روپے کی لاغت سے کرائی جا رہی تھی اگوانی گھاٹ پر بننے والا پول تیسری بار گیرہ ہے تیجسوی آدم نے کہا ہے کہ پتا نہیں بھادپا کے لوگوں نے فائل کی آگے کچھ کار روائی کی کی نہیں جانچ کی یا نہیں فیلال آپ تیڑے بیہار نیوٹ کے ساتھ بنے رہے دھنی باد